اسلام علیکم فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آپ کی قوت باہ یعنی کہ مردانہ طاقت کو خوب بڑھانے کے لیے مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ایک وہ نسخہ جو بہت زیادہ گھریلو ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ آسان ہے اور کہیں پر بھی آپ کو مل جائے گا اور سب سے خاص بات یہ کہ دو سو سال پرانا نسخہ ہے دو سو سال پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے جی ہاں دو سو سال پرانا نسخہ ہے اور صرف دو چیزوں کا نسخہ ہے اور یہ آپ کو اسپیسفیکلی کوئی ٹائم بھی اس کا فکس نہیں ہے کہ آپ اس ٹائم کھائیں یا اس ٹائم کھائیں اس کو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن کا میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک دن کا ڈوز بتا رہا ہوں ایک دن کی یہ خوراک آپ سمجھ لیجی اس طریقے سے آپ پچیس سے تیس دن تک اس کو کریے کیا کرنا ہے آپ نے کشمش لینے ہیں پندرہ سے بارہ سے پندرہ دانے کشمش کے اچھی کوالیٹی کی کشمش ہونی چاہیے کشمش آپ لے لیں اور دوسری چیز جو آپ لیں گے وہ ہوگی چنے بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں اور بھنے ہوئے چنے دو طریقے کے مارکیٹ میں آتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کا چھلکا لگا ہوا ہوتا ہے ایک بینہ چھلکے کے بھی ہوتے ہیں تو بینہ چھلکے والے آپ لے لیں بینہ چھلکے والے ایک مٹھی تقریباً چنے آپ لے لیں اور بارہ سے پندرہ جیسا کہ میں نے کہا کشمش کے دانے لے لیں ان کو دونوں کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اور اپنے پاکٹ وغیرہ میں ان کو آپ ڈال لیجئے اور پھر کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت چلتے پھرتے کوشش کریے کہ چلتے پھرتے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو بلڈ رننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ صحیح ہوتی ہے اگر ہم چل رہے ہوتے ہیں یا فیزیکلی کوئی ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جسم بہت زیادہ بیکاری ہے پھر انٹرنلی سیکشوالی جو ہم ویک ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری فیزیکل بلکل بھی مومنٹ نہیں ہو رہا ہوتا فیزیکل کوئی ورک ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کرنا یہ ہے کہ یہ ایک مٹھی چنے اور بارہ سے پندرہ کشمش کے دانے آپ جیب میں ڈال لیجئے پاکٹ میں اس کے بعد چلتے پھرتے ان کو آپ نے کھانا ہے پچیس سے تیز دن تک اس میں بھی یاد رکھیے تلے بنے کھٹے گرم چیز اور قبض کرنے والی چیزوں کا پرحص کریے خاص طور پر اور پھر جو آپ کی ایک مردانہ قوت بڑھے گی یقین کریں طاقت برداشت نہیں ہوگی آپ اسے باہر ٹائمنگ ہو جائے گی اور سختی ایسی رہے گی کہ آپ کو محسوس ہوگا گویا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے آلہ تناسل پینیز نہیں بلکہ کوئی لوہے کی روٹ وغیرہ ہے سمجھ گئے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اللہ پاکست سے آپ کو خوبی فائدہ دے آمین آج کے لئے اتنا ہی چلئے اللہ حافظ